ہلو دوستو لیبریٹری فارما میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے وہیٹ گراس جوس کے بارے میں دوستو جانیں گے اس کی کیا بینیفیٹ ہے اس کا یوج کب کرنا چاہیے ہوئے کس پرکار سے اس کا سیون کریں وہ اس میں ایسا کیا پایا جاتا ہے جو اتنا یہ فائدہ مند ہوتا ہے اس سے پہلے آپ چینل پر دوستو نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جسے آگے بھی آپ کو ہیلتھ سے سمندی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے دوستو جب میٹے میں گے ہوں کو بہتے ہیں تو چھوٹے پودے کے روپ میں یا پتیوں کے روپ میں گے ہوں کا پودا پنپتا ہے تدہ ایک ویک بعد یہ پتیاں بڑی ہو جاتی ہے تو انہیں اوپر سے کٹ کر اس کا جوس بنایا جاتا ہے جسے وہیٹ گراس جوس کہا جاتا ہے تدہ باقی بچی ہوئی پتیوں کا افیوک پونھیں واپس کر لیا جاتا ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد یہ پتیاں واپس بڑی ہو جاتی ہیں اسے وحیٹ گراس جوس یا گہوں کے زوارے کا جوس کہا جاتا ہے یہ جوس دوستو ہمارے شریر کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے وحیٹ گراس میں بیٹامین پروٹینز منرل فائبر اور کئی انٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کلورو فیل فلیونویڈز بیٹامین سی بیٹامین ای کی بھرپور ماترہ پائی جاتی ہے دوستو اس کے فائدوں کی بات کرے تو یہ سریر سے ہانیکارک ویساکت پدارتوں کو باہر نکالتا ہوا ہے ایمنٹی کو بڑھاتا ہے جو لوگ بار بار بیمار پڑتے ہیں سردیکھا سے بکھار کمجوری جیسے سمجھیا بنی رہتی ہے تو یہ ویک ایمنٹی کے قارن ہوتی ہے وحیٹ گراس جوس آپ کے ایمنٹی کو ایمپروو کرتا ہے ساتھی بوڑی میں پائے جانے والے ہانیکارک سبسٹانس کو باہر نکالتا ہے اسے دوستو ملٹی ویٹامین کے روپ میں بھی لیا جا سکتا ہے دوستو ویٹ گراس جوس کی تاسیے تھنڈی رہتی ہے ویٹ گراس جوس میں میگنیشیم کیلسیم آئرین کی ماترہ برپور ہوتی ہے جن لوگوں میں ہڈیوں سے سمندیت پروبلم ہے کیلسیم کی کمی ہے اوشٹیو ارثرائٹیس ہے گھنٹیا والے پیشنٹ ہے اس کا اپیو کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے ساتھ ہی جن لوگوں کی ماسپیشیوں ہڈیوں میں درد رہتا ہے ہڈیا کمجور ہے وہ اس جوس کا سیون ضرور کریں ویٹامین ای ویٹامین سی کی ماترہ ویٹ گراس جوس میں ہونے سے یہ سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے پتوچہ کے سنکرمن خجلی گینگریان کی سمشیہ فوڑے فونسیوں محاسوں کی سمشیہ میں بہت ہی لابدائی گئے اس کے علاوہ دانتوں کی سمشیہ دانتوں میں شڑن پائریا گلے کی خراس پتوچہ دانت درد کی سمشیہ میں بھی ویٹ گراس جوس بہت ہی فائدہ مند اثر دکھاتا ہے دوستو اس میں آئرین کی ماترہ ادھیک ہونے کے کان اینیمیا خون کی کمی کی سمشیہ کو دور کرتا ہے ہیموگلوبین کی ماترہ کو بڑھانے میں فائدہ مند ہے ویٹ گراس جوس کو گرین بلڈ کہا جاتا ہے دوستو یہ یورک ایشیڈ کو بوڑی میں کم کرتا ہے وہ بلڈ کے پریشنچن تنتر کو نیمیت کرتا ہے وہ ایثیروس کلوروسیس جو رکت واہینیوں میں ہونے والی بلڈ کلوٹ کو کہا جاتا ہے کہ خطرے کو کم کرتا ہے وہ ہارڈ ڈیجیز میں بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیجیشن کی سمشیہ کھانا نہ پچنے کی سمشیہ کھٹی ڈکارے گیس آدھی کی سمشیہ میں ویٹ گراس جوس بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے وہ فیٹی لیور جس میں لیور ان لارج ہو جاتا ہمیں بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ہی لکیمیا بلڈ کینسر میں بھی اس کا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس کا سیون کیا جاتا ہے ڈائیویٹیز پیسنٹ کے لیے ویٹ گراس جوس بہت ہی فرباہ دکھاتا ہے دوستو ویٹ گراس جوس کی تھنڈی تاثیر ہونے کے کارن جن لوگوں کے ناک میں خون جسے نکشیر کی سمجھیا کہا جاتا ہے بہتا ہے ساتھی السر ہو گئے ہیں تو بھی بہت ہی فائدہ مند ہے مہی لاؤں میں پیریڈز کے دوران تہ دیکھ رکھ سراؤ ہوتا ہے تو ویٹ گراس جوس اسے کنٹرول کرتا ہے دوستو ویٹ گراس کے ڈوج کی بات کریں دو سے چار چمچ اسے سیون کیا جا سکتا ہے اسے خالی پیٹ سیون کرنا بہت ہی اچھا وہ لاپ دائق مانا جاتا ہے دوستو اس کے سابدان کی بات کریں تو جن لوگوں وہ کیڈنی وی لیور کی کوئی گمبیر بیماری ہے انہیں ان کا سیون ڈوکٹر کی پرامرشہ ہی کرنا چاہیے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ویش شیئر ضرور کریں